آج مراد آباد کا کسان ہو یا موزوان بیٹی ہو یا بیع پاری ہر ایک بیکٹی آج اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرتا ہے تو بہنوں اور بھائیوں اس لیے کیونکہ آپ کے ہیتوں کی چنتہ کرنے والی سرکار ڈلی میں بھی بیٹھی ہے لکھنوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہے ہم جب اچھا نیرنے لیتے ہیں تو اچھا پیڑنام بھی آتا ہے جب برا نیرنے لیتے ہیں تو بڑی پیڑنام سے کا کھانیاجے بھی بھکتنا پڑتا ہے اب یاد کریے نا سماج باری پارٹی کا پچھلا سانسر کیا بولتا تھا کہتا تھا میں بھارت مطا کی جے نہیں بولوں گا کیا بولتا تھا بولتا تھا کہ ہم لوگ کوئی بھی ایسا بات نہیں بولیں گے جو ہندو سماج کو اچھا لگے کہنے اور بھائیوں اچھا لگنے اور نہ لگنے والا سمسیہ اس کی نہیں ہے سمسیہ بھارت کی آستہ کے تاتھ کھلوار کرنے کی چھوٹ کسی کو نہیں دی جا سکتی ہے کسی کو نہیں دی جا سکتی ہے اور وہاں تب جب بھارت آج دنیا کے اندر ایک گلوبل پاور کے روپ میں اوبر رہا ہو دنیا کے ایک بڑی طاقت کے روپ میں اوبر رہا ہو جب دنیا کے اندر ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا سمان بڑھ رہا ہو بڑھ گیا ہو بھارت کی سیمائی سرکشی تو ہی ہو بھارت کے اندر بکاس کے تیادنک کارے ہو کر کے بھارت آج دنیا کے اندر بے جی کے ساتھ اوبر تیوی بڑی اڑتیوی وستہ کے روپ میں ستاپیت ہوا ہو ان اس تیتیوں میں بہن اور بھائیوں بھارت کی انبیسک منچ پر بھارت کی سمان اور سرکشا کی بات ہو یا پھر بھارت کے بکاس کا کارے بھارت کو تیادنک بکاس کی یوزناؤں کے ساتھ چوڑنے کا کارے آیا تھا تو اس سمائے کور سربیس سنجھی نے مجھے بتایا بھارتا ہے تو اردھ بیوستہ کو گتی دیتا ہے ایک مضبوطی دیتا ہے آگے بڑھتا ہے آج ریلوے ہائیوے ایکسپریسوے میٹرو کی سویدہ انورسٹی ون ڈسٹرک من میڈیکل کالیج کی یوزنہ یہ سوی نئی پہچان بنا رہے ہیں ان نئی پہچان کے ماتیم سے نئے بھارت کا درسن ہو رہا ہے اور گریب کلیانکری یوزناؤں کی تو کوئی سانی نہیں یاد کریے دوہزار چودہ کے پہلے دیس کے اندر کیا ستی تھی گریب بھوکو مرتا تھا آج اسی کروڑ گریبوں کو اس لئے چار ورس سے اتری میں راسن ملنا ہے اور اگلے پانچ ورس تک یہ جلگاتار ملے گا یہ موڈی کی گارنٹی ہے ساٹھ کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کی سواست بیمہ کا کور ملنا ہے اس سے پہلے اگر کسی گریب کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا کوئی پرسہ حال نہیں تھا کوئی پوستہ نہیں تھا پریویار تباہ ہو جاتا تھا آج ساٹھ لاکھ ساٹھ کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کی سواست بیمہ کا کور پرابت ہوا ہے اور بہنوں اور بھائیوں یوپی میں تو ہم نے ایسی بھی وستہ کی ہے کیا یثمان کا کار جس کے پاس نہیں ہے ہمارا بیدہایت ہمارا سانسات یا کوئی سامنے پیڈک بھی اگر مجھے ایک پتر لکھ دیتا ہے تو میں سیدھے اس کے ایک آنٹ میں پیسہ بھیز دیتا ہوں جس سے وہ بیکٹی پیسے کے بھائوں میں اپ چار سے بنچت نہ رہنے پائے پچاس کروڑ لوگوں کے لئے جندن کے ایک آنٹ دیس کے اندر کھولے گئے بارہ کروڑا نداتا کسانوں کو پردان منتری کسان سممان ندی کا لاب بارہ کروڑ گریب پریواروں کے گھر میں ایک ایک سو چالے بنانے کا کارے ہو یا پھر دس کروڑ گریبوں کو اججلا یوجنا میں رسوئی گیس کے پھری میں کنیکشن دینے کا کارے ہو اور یوپی میں تو ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ کیول سادھی دال نہیں ہوگی اب اب دال میں تڑکا بھی ہوگا اگر بارہ کروڑ لوگ دس کروڑ لوگوں کو پھری میں سلینڈر کے کنیکشن ملے ہیں تو ہولی اور دیوالی پھیکی نہیں ہوگی ایک ایک پھری میں سلینڈر ہم دینے کا کام بھی کریں گے پہنو اور بھائیوں چار کروڑ گریبوں کے مکان بن گئے دھائی کروڑ گریبوں کے گھر میں بجلی کے کنیکشن آگئے یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن کانگریس ہو سپا ہو بسپا ہو ان کے ایجنڈے میں بکاس نہیں تھا گریب کلیان نہیں تھا آستہ کے ساتھ کھلواڑ کرنے اپنا جنم سدھتی کار سمجھتے تھے مافیا اور اپنادی کو اپنے گلے کا ہار بنا کر کے اے لوگ پردیس کی جنتہ پر بیٹی کی سرکسہ پر بیعپاری کی سرکسہ پر سینڈ لگانے کا کارے کرتے تھے اور آج اسی لئے ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں پہنو اور بھائیوں یہ بی جے پی کی سرکار جو بولتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے آج آپ دیکھتے ہوں گے مافیا یا اپرادی یا وہ جیل میں ہیں یا جہنم میں ہیں ہے نا کہیں سر اٹھا کر کے کسی بیعپاری کو یا کسی بیٹی کو جبرن اٹھانے یا تھمکی دینے کا دوسہ حض کوئی کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے کیا کرے گا تو کیا ہوگا معلوم ہے نا تو بینا اور بھائیوں یہ سرکسہ کےول بی جے پی دے سکتی ہے وہی لوگ نہیں دے سکتے جو ان اپرادی اور مافیاوں کو اپنے گلیم کا ہار بنا کر کے لے کر کے چلتے تھے ان کے سامنے ناک رگڑتے تھے وہی لوگ نہیں دے سکتے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑے بڑے مافیا جو کبھی جن کی توتی بولتی تھی آج کیسے گھگیاتے بھی دکھائی دے رہے ہیں آج آپ ان کے حالت دیکھ رہے ہوں گے آج پہ بولتے ہیں کہ بس جان بکستو پھیلی لگا کر کے سبجی بیچ کر کے پیٹ بھر بیں گے لیکن کسی کو چھیڑیں گے نہیں کسی جمین پر جبردستی کبجہ نہیں کریں گے بہن اور بھائیوں دیکاس میں سب سے بڑا بیریر ہے رازنیتی کا پرادی کرن مافیا پریبتی کے تتوں کو پرسرے دینا اور یہ کاری بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو دکھایا ہے سرکسہ اور سساسن کا موڈل کیسے ہونا چاہیے یہ آج آپ کیاں دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی لیات میں ایک تو رایاں ہوں ایک کرپ سرکسہ ہے آج کرپیو نہیں ہے انیس سو اسی میں مراد آباد میں ایک بھینکر تنگا ہوا تھا درجنہ لوگ مارے گئے تھے آپ سوچو اس سمیر سے لے کر کے دو جار سترہ تار ریپورٹ کو لوگوں نے دباہ کر کے رکھا تھا دباہ کر کے میں آیا میں نے اس کی چانچ شروع کی اور بہن اور بھائیوں میں ستارے چیرے اجاگر ہو گئے جو لوگ دنگا کروانے والے تھے اس سمیر تمام اس سمیر دوس بیا پالی مارا گیا تھا ہندو مارا گیا تھا سکھ مارا گیا تھا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ہم نے اس کو جاگر کیا اس پر کروائی پرارم کروائی بہن اور بھائیوں میں آج آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں آج پردیس میں دنگا نہیں ہے آج کرپیو نہیں ہے 2016 میں آپ نے سہارن پر میں دیکھا کیسے سکھ دی دنگا ہو گیا تھا آج یہ دنگائی اپنی جان کی بھیق مانگے وی چھوپے چھپے پھر رہے ہیں اور میں تو آپ کا آوان کرنے کے لے آیا ہوں اتر پردیس میں نہ کرپیو ہے نہ دنگا ہے یوپی میں سب چنگا ہے اور چنگا یوپی کے اندر اس پرکار کا ماحول بنا ہے کرپیو کا اسطان آپ کا وڑی یاترہ نے لے لیے بھب پہ کا وڑی یاترہ نکلتی ہے سرکسہ کی گارنٹی ہم لوگوں کی ہے ایک طرف سرکسہ کا بہتر ماحول اور دوسری طرف ایوڈیا میں رامللہ کی درشن ہو رہے ہیں ہو رہے نا ایوڈیا میں رامللہ کی درشن ہو رہے ہیں کتے لوگ کہیں ایوڈیا درشن کرنے کے لئے کافی لوگ چلے کہیں ہیں سیس جو لوگ ہوں گے چناؤں کے بعد دھوم دھڑا کے کے ساتھ ایوڈیا جائیے ایوڈیا میں آپ کو لگے گا کہ تریتا یک کی بھگوان رام کے سمیں کے ایوڈیا دھرتی پر اتر گئی ہے یہ پانسو ورسوں تک انتجار کس نے کرایا اور ہماری پیڑی تو سب سے سو واقع سالی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایوڈیا میں رام للا کو دیراج مان ہوتے وے دیکھا ہے کئی پیڑیا بیت گئی چلی گئی انتجار کرتے کرتے وے چلے گئے لیکن ان کی من کی کامنا کبھی پوری نہیں ہو پائی کہ وے بھی رام للا کو ایوڈیا میں دیراج مان دیکھ پائیں گے بہنور بھائیو موڈی چیف پتی ہم سب کو آبھار بیک کرنا چاہیے آج ایوڈیا میں آپ جائیں گے کیا بھبیتہ ہے رام للا پھر سے دیراج مان ہو گئے ہیں اور ایسی کرپا ہے پروہ کی کہ سچرو اور خسالی ہے اور اسی خسالی میں رام راج چکی اس پر کلپنا کو ساکار کرنے جی کو دی جی اب سوسان سن کہہ رہے تھے نا یہاں پہ بنگالیوں کی جمین سے سمدھ ماملے ساری آپ چاری تائیں پوڑ ہو چکی ہیں آپ چنتہ مد کریے یہی پہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں بڑے فنکشن کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ بشرو دی آگیا ہے بنے گی یہاں کے نوزوانوں کو نوکری بھی ملے گی مہارات بدور کے نام پر مہات بدور کے نام پر میڈیکل کولیج کا نیرمان یہی پیشن اور میں ہو رہا ہے بہن اور بھائیو اور تائیگر کی چھیتر میں آئیں گے تو تائیگر جیسا کام بھی تو کریں گے امان گھڑ 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 ایک 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 ٹوریزم کا ورڈ کلاس سینٹر بھی بننے جا رہا ہے بہن اور بھائیو بکاس بھی ہے بیراست بھی ہے سرکس بھی ہے تو سمبردی بھی ہے ان سب کو جوڑنے کے لیے آج ہم سب آپ کے بیچ آئے ہیں اور آپ سب سے پیل کرنے کے لیے کنور سروی سنگ کو پھر ایک بار موقع ملنا چاہیے کمل چنان چن مراد آوات کے لوگ سو چھتر کے ورڈان پور کے ورڈان ورڈان اور اس کے لیے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سب سہمت ہیں سب لوگ سہمت ہیں لیکن یاد رکھنا پہلے چرن میں چناؤ ہے آج جو ہے تیرا اپریل بیساکی کا دن بھی ہے بیساکی کی بھی سب کام ن اور آج ہی گرو گوو سن جی مراج نے خالصہ پنتھ کی استا پنا کی تھی میں بھی لکھن گرو جو دار سے ہی آیا ہوں تھوڑا مجھے دیر اسی لئے ہوئی میں سبی شک پندھوں کو بھی بیساکی کے ساتھ ساتھ خالصہ پنتھ کی استا پنا کے لئے ہرزے سے بدائی دیتا ہوں گرو گوو سن جی مہار نے آج ہی کے دن سولہ سو نی 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 میں اس سن کل کے ساتھ سکل جگت میں خالصہ پندھ گاجے جگے دھرم ہندو سکل بھنڈ بھاجے سن کل کے ساتھ خالصہ پندھ کی استا پنا کی تھی بین اور بھائیوں گرو گوو سن گو مہار کے دور خالصہ پندھ ہندوستان کی سرقصہ اور ہندو دھرم کی رقصہ کرنے کے لئے کیسے مہت پوڑ بن چار چار پتر گرو گو مسن جی مہار چار چار سات جادے بلدان ہو گئے لیکن رنی اپ نہیں کیا تب بیو دیش اور دھرم کی رکصہ کرنے کے لئے جو ستے رہے بی دھرمی اکرمت کو جواب دیتے رہے آج میں آپ کا یہ بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت بھارت